یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو اسلام علیکم آج اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کھر پہ ترائی یا زکینی کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بیچ جو ابھی آپ کو دکھائے ہیں یہ لیے ہم لوگوں نے اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں تو یہ بیچ آپ کو بہت آسانی سے بی این کیو سے مل جائیں گے اس طرح کا کچھ ان کا لکھ ہوتا ہے بیچ کا اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں کہ بھی آپ نے بیچ کو اگانا ہے وہاں آپ نے مٹی کو تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے یہ جو مٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی نیچرل مٹی ایسی ہی آتی ہے کالے کلر کی کافی لوگوں نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اس میں کچھ مکس کرتے ہیں نہیں میں اس میں کچھ بھی مکس نہیں کرتی اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سویل مکس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس کی کھدائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں بیچ لگائیں گے اس طرح کر کے ایک کھدائی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کھود کے تو ایک ایک بیچ لگایا جا رہا ہے اور کافی گیپ رکھ کے آپ نے یہ بیچ لگانے ہے کیونکہ جب یہ پودے ان کے بڑے ہوتے ہیں تو کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کافی کھلی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہ کوئی بیل وغیرہ نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف ایک پلان ٹائپ نکلے گا اور اس طرح یہ پھیلے گا فلور کے اوپر ہی اور جو ترہیاں ہوں گی وہ بھی اسی طرح اس کی فلور پہ ہی ہوں گی تو اس طرح کر کے ہم نے بیچ لگا دیئے ہیں اس کے اور بیچ لگانے کے بعد پھر آپ نے ان کو پانی دینا ہوگا یہاں جیسا کہ یوکے میں سردی رہتی ہے پارشی ہوتی رہتی ہیں تو یہاں پہ اتنا پانی ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ویک میں دو دفعہ آپ دے دیں تو کافی ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی کنٹری میں رہتے ہیں یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ کو ڈیلی پانی دینا پڑے گا ان کو اور ان کو گرمی چاہیے گرم جگہ پہ آپ ان کو لگائیں جہاں سورج اچھا ہسا پڑتا ہو اس کی روشنی بھی اچھی ہسی پڑتی ہو اس جگہ پہ آپ لگائیں اگر آپ کچن میں لگا رہے ہیں تو آپ اس کو لگا کے کسی پوٹ کے اندر تو کسی ونڈو بغیرہ کے پاس رکھیں جہاں اس کو سورج کی شوائیں پڑیں اور اچھے سے یہ گروہ ہوگا اگر پوٹ میں آپ نے لگانا ہے جتنا بڑا پوٹ ہے اس حساب سے آپ اس میں بیچ لگائیں اگر آپ کا میڈیم سائز میں ہے تو ایک بیچ ہی آپ بلکل لگا دیں تو وہ کافی بڑا ایک نکل آئے گا پلانٹ اور ایک ہی کافی ہوگا اب یہ ہماری کیاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت زیادہ بڑی ہے یہ اور اس کے اندر کافی سارے بیچ ہم نے لگائے ہیں ضروری نہیں کہ سارے بیچ ہی آپ کے گروہ ہوں کچھ بیچ جو ہیں وہ گروہ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کیونکہ یہ بیچ پیکٹوں میں بند ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے سے انہوں نے پیک کر کے رکھے ہوتے ہیں تو یہ کچھ مر جاتے ہیں اور کچھ گروہ ہو جاتے ہیں اب یہ ایک گروہ ہوا آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا ہلکا سا یہ اس نے سر نکالا ہے زمین سے اور یہ تقریباً تین ویک کے بعد اس نے اس طرح یہ سر نکالا جب میں نے بیچ لگائے تھے اسے تین ویک کے بعد اور اس طرح پھر اس کے بعد جو اگلا کلپ ہے اس میں یہ تقریباً اس کو دو ویک اور اوپر ہو گئے ہیں اور اس کو لگائے ہوئے تو اب اس طرح کرتے کرتے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور آپ نے اس کو ریگولر پانی دینا ہے اس کے اندر جو کیڑے مکوڑے کی دعائیں ہیں وہ آپ نے ڈالتے رہنا ہے تاکہ وہ کیڑے مکوڑے ان کو کھائیں نا کیونکہ سبسیاں ہوتی ہیں تو یہ جو یوکے میں لوگ ہیں سلکز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کھا جاتے ہیں سبسیاں تو آپ ان کی دعائیں ضرور ڈالیے گا مٹی کے اندر اب یہ تقریباً اس کو دو مہینے ہونے والے ہیں اور یہ اس طرح جا کے نکلا ہے یہاں سردی ہوتی ہے تو سردی سے یہ بہت جلدی نہیں گروہ ہوتے اگر آپ کے ہاں گرمی ہوگی تو آپ کے ہاں بہت جلدی یہ گروہ ہو جائیں گے بلکل بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس طرح انگر کے یہ گروہ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی ٹہنیاں بھی کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور اب یہ ٹائم ہے ان کے اوپر یلو کلر کے پھول لگیں گے جب پھول لگیں گے تو پھر وہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ پھولوں کے پیچھے تو رہی لگے گی یا زکینی لگے گی جو بھی آپ اس کو کہلیں یہاں پہ یہ زکینی اس کو بولتے ہیں اور جو پاکستان میں ہوتی ہیں ان دونوں کی اور اس کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شکلیں ہیں لیکن نسل ان کی ایک ہی ہے اب یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا یہ یلو کلر کے پھول لگ چکے ہیں ایک آپ کو دکھائے دے رہا ہے تو اس طرح کر کے ان کے اوپر پھول لگتے رہیں گے اور جو جو پھول آئیں گے تو تو آپ نے ان کو دیکھتے رہنا ہے اور جو ٹہنیاں بہت بڑی ہو جائیں گی ان کو آپ نے ٹرم کرتے رہنا ہے کیونکہ ٹہنیاں جب بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ سارا پھر جو پلانٹ کی انرجی ہوتی ہے وہ خود لینا شروع کر دیتی ہیں اور جو سبزی ہوتی ہے اس کو انرجی نہیں ملتی اس لئے آپ کو جو بڑی بڑی ٹہنیاں ہو جائیں گی ان کو ٹرم کرتے رہیں ساتھ ساتھ جتنا زیادہ آپ ٹرم کریں گے آپ کی سبزی اتنی جلدی گروہ ہوگی تو اب یہ آپ کو ایک طرح ہی دکھا دیں پھول ہے آگے یلو کلر کا اور پیچھے یہ زکینی لگی ہوئی ہے یہاں پہ تو اب یہ بہت چھوٹی ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ بڑی ہونا شروع ہو جائے گی ہم رگلر اس کو پانی بھی دے رہے ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ ان کے اور بھی پھول نکلنا شروع ہوئے ہیں کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے نکل کے ہتم ہو چکے ہیں اور کچھ نکل رہے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے سردی کی کہ صحیح سے گروہ نہیں ہو سکتے اب یہ زکینی آپ کو دکھائے دی رہی ہوگی تھوڑی سی یہ گروہ ہو چکی ہے اور اس طرح کر کے اب اس کو تقریباً ایک پیکور لگے گا اور یہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ اتنا ہی توڑ لیں تو آپ کی مرضی اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی اس طرح کر کے اس زکینی کو اب ہم چھوڑیں گے یہ اب کافی بڑے سائز کی ہو چکی ہے اور اب میں اس کو کٹوں گی کٹ لیں اس کو اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو یہ نیچے سے زمین پر لگی ہوئی تھی اس لئے تھوڑی سی یلو رہ گی ہے نیچے سے بھی دکھاتی ہوں کٹنے کے بعد تو زیادہ بڑی نہ کیجئے گا تھوڑی سی میرے سے تو بہت زیادہ بڑی ہوگی کیونکہ میں نے دیہان نہیں دیا اور کافی دن دیکھا نہیں تو کافی بڑی ہوگی ہے لیکن اس سے تھوڑی کم ہو تو آپ کٹ لیں ساری تو اب میں ٹہنیا بھی اس کی توڑ لوں گی اور جو ٹرم ہیں ٹرم کرنے والی ہیں وہ ٹرم کروں گی کیونکہ میری ایک زکینی کافی بڑی ہوئی ہے اور جب باقی کیے بھی چھوٹی ہی رہ گئی ہے تو مجھے ان کو بھی گروہ کرنا ہوگا ابھی یہ میں چھوٹی کے ساتھ یہ آپ کو دکھاتی ہوں پہلے پھر اس کے بعد میں ان کو ٹرم کر لوں گی اور ڈسکپشن بکس چیک کر لیے اس میں کافی ساری ویجیٹیبل کی ریسیپی میں دے دوں گی اور جو گھر پر میں نے گروہ کی ہیں جس میں دھنیا ہے پودینہ ہے میتھی ٹماتر وغیرہ یہ ساری چیزوں کی جو لنک ہے میں ڈسکپشن بکس میں دے دوں گی وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو گھر میں یا اپنے گارڈن میں کیسے گروہ کرتے ہیں ایون لسن بھی میں نے گھر میں گروہ کیا تھا اس کی ریسیپی بھی آپ کو میں ڈسکپشن بکس میں دے دوں گی یہ ایک ترہی یہاں بھی نکل آئی ہے بہت چھوٹی سی اور یہ بھی میں اتار لوں گی اس طرح کر کے ساری میں نے ترہیاں جتنی بھی تھی میں نے اتار لیے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو میں نے ٹرم کر دیا ہے تو آئی ہاپ آپ کو یہ ریسیپی اور سوری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگی تو اگر آپ کو کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گارڈن کے سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو بناوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں اور بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں اس پلان کو دیکھیں میں نے کتنا سا ٹرم کر دیا ہے اور یہ میں نے ابھی گارڈن سے اتاری ہیں تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک اور ڈیفرنڈ میڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ